آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کیا کرو نا تھوڑا سا خوبڑی لڑایا کرو خوبڑی جیسے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں یار ٹائم بھی کم لگے انویسمنٹ بھی کم ہو پروفٹ زیادہ ہو بہت مشکل سمجھانا بھائی بہت مشکل دنیا میں ہم تاجر کی کوشش کیا ہوتی ہے کم سے کم پیسہ لگے کم سے کم میرا ٹائم لگے پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو جس کے پاس دماغ ہونا وہ یہ کرے گا دماغ نہیں ہے وہ کہہ گا ٹائم بھی زیادہ پور ہے دن کولو کا بیل بنا رہے گا وہ انویسمنٹ کروڑ روپے کی خوب دے گا پروفٹ کیا ہو رہا ہے بہت تھوڑا سا جیسے لوگ کیا کرتے ہیں ایک کروڑ روپے بینک میں ڈال دیئے یہ انویسمنٹ ہے سال کے بعد اتنا ملے گا ارے بھائی ایک کروڑ روپے کا تم لوہا لے کے ڈال دیتے ہیں سریعہ لے کے کسی گودام میں وہ بھی سال کے بعد اس سے زیادہ پروفٹ دے گئے جاتا تمہیں سود بھی مل رہا ہے اور پروفٹ ملنے رہا بلکہ سال کے بعد جو پروفٹ ملے گا تو جب چیزیں خرید ہوگے تو وہ چیزیں اس سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہوں گی آج جو آپ کو ڈبل روٹی جس قیمت میں مل رہی ہے ایک سال کے بعد اس قیمت میں تھوڑی ملے گی وہ آپ خوش ہے کہ بینک سے مجھے اتنے ہزار روپے مل گئے ہیں میرا ایک معیشت پہ بیان ہے وہ ضرور سنیں اسلامی معیشت اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اس سے کیسے معیشت برباد ہوتی ہے اور سود دینے والا آدمی آپ کو کیسے بہوکوف یہ بینک ہمیں کیسے بہوکوف بنا رہے ہیں یہ پروفٹ نہیں دے رہے ہم کو وہ پورا میرا بیان سنیں اگر میں نے ابھی چلا دیا تو وہ میرا سارا موضوع تبدیل ہو جائے گا وہ بیان سنیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے اسلام کا نظام معیشت وہ پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا مزا آئے گا وہ بیان سنیں گے اس میں پورا اسلام نے جو ایک متبادل معیشت کا نظام دیا ہے اور سود خوروں نے جو دیا اس میں کیا فرق ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ جیسے اقل مند آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی کام کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو تو جو آخرت کا تاجر ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ انویسمنٹ میری کم ہو ٹائم کم ہو اور ثواب مجھے زیادہ ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا مدینہ منورہ میں انہوں نے اس کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا باغ کیا ہو جائے وقف پورا باغ وقف کر دیا وقف ایک ایسی چیز ہے شریعت میں وقف کہتے ہیں عربی میں حبس العین وصرف المنافع للفقرہ کہ ایک چیز کو آپ روک لیں کہ یہ خرچ نہیں ہوگی لیکن اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ غریبوں پر خرچ ہوگا اب دیکھو حضرت عمر کے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ یہ یہ جو باغ ہے نا یہ میں بیچ کے اس کے پیسے غریبوں کو کھلا دوں کیا خیال ہے وقتی طور پر غریبوں سے دعائیں بہت نکلتی ہیں اور اس وقت کے جتنے غریب تھے نمڑ جاتے سارے کے سارے ٹھیک ہے نا سب کے پیڑ پر جاتے حضرت عمر نے کیا کیا بھائی یہ تو غریب کھائیں گے ختم مرد صدقہ بس ختم تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ وقف کر دیتا ہوں قیامت تک کے لئے وقف جب بھی ہوتا ہے قیامت تک ہی کے لئے ہوتا ہے یہ زمین میں نے کس کے لئے کر دی وقف غریبوں کے لئے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں بہت اہم ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں اس کو سمجھو سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں میں تو یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا میں اپنا میرا تو گھر بانانی سے چل رہا ہے اس باغ سے تو بھئی جو وقف کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے جس جس پہ چاہ وقف کرے گا نا وہی اس سے منافع کھا سکتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں نبی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی فرمایا کہ تم جب وقف کرو گے غریبوں پہ تو اس میں اپنا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے لئے وقف کر دیا اب اس میں وراست جاری کس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اللہ کی یہ زمین جو مسجد کی ہے یہ وقف ہے یا نہیں کوئی اس کا مالک ہے کاغذات میں ہے کہ یہ فلاں کے نام ہے متولی تو ہوگا منتظم تو ہوگا کوئی کہ اس کی کسٹڈی میں ہے یہ مسجد اونر کون ہے اس کا اللہ ہے نہیں آری بات سمجھ میں تو آپ نے کوئی باغ وقف کر دیا لِلَّا فِلَّا یا کوئی زمین وقف کر دی اب آپ جن شرائط کے ساتھ آپ نے وقف کی ہے قیامت تک کیلئے وہ شرائط کیا ہو گئی پکی ڈھکی ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتے اگر اس میں آپ نے اس وقت اپنا نام نہیں ڈالا آپ نے کہا یہ وقف ہے دوسرے سارے غریبوں کے لئے پھر آپ اس سے ایک لقمہ نہیں لے سکتے آپ اس سے ایک سیب نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا اللہ کی اور اللہ نے کہا کہ تم نے جو شرطیں لگائیں تھی ان شرطوں کو میں نے تسلیم کر لیا ہے اور انہی شرطوں کے ساتھ ابھی خرچ ہوگا لیکن آپ نے وقف کرتے میں یہ شرط لگا دی کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں لیکن میں بھی اس میں سے کھاؤں گا اور اپنے بی بی بچوں کو بھی کھلاؤں گا تو دیکھو خرچہ کم ہوا اور قیامت تک کے لئے بولتے کیوں نہیں میں چاڑھا تب fill in the blanks آپ لوگ کر دیں تھالی جگہ چھوڑوں آپ لوگ کہیں تو اس پر در چلے آپ لوگ کے سامن جا رہے ہیں قیامت تک کے لئے کیا ہو گیا سواب ہی سواب اور اپنے بھی مزے ہو گئے investment کم اور profit بے انتہا کیا خیال ہے